بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبان نہائیت رہن والا ہے پیارے بچوں ہم اپنے سبق کا آغاز اس دعا کے ساتھ کرتے ہیں ربی زدنی علم اے میرے رب میرے علم اضافہ فرما ہم پرچم کی کہانی نانی امہ کی زبانی کر رہے ہیں اور آج ہم اس میں مشکی سوال کر رہے ہیں اور اس میں ہم کریں گے الفاظ کے جملے بنائیں ہمارے پاس یہ پانچ الفاظ ہیں مسوری، تاجب، شناخت، انتہا اور تعریف ہم ان کے معنی بھی جاننے کی کوشش کریں گے اور ان کا استعمال جملوں میں کریں گے مسوری کہتے ہیں تصویر بنانے کو ہر سال صدف کے سکول میں مسوری کا مقابلہ ہوتا تھا مسوری کے مقابلے میں مختلف لوگ تصویریں بنا کے اپنی نمائش کے لیے پیش کرتے ہیں جس میں سے پھر جس کی تصویر اچھی ہوتی ہے اس کو انام دیا جاتا ہے تاجب تاجب کا مطلب ہوتا ہے حیرت حیران کن نانی کی بات سن کر آئیشہ کو تاجب ہوا شناخت کہتے ہیں پہچان کو اللہ تعالیٰ نے ہمیں مختلف شکلیں ہماری بنائی ہیں ہمارے جو ہیں کچھ کا جلد کا رنگ فرق ہے کچھ کا بالوں کا رنگ فرق ہے تو یہ ہماری پہچان کے لیے ہے ہمیں مختلف قبیلوں میں پیدا کیا ہے لیکن ہم سب عزت میں احترام میں برابر ہیں ہمیں چاہیے کہ ہم سب کا عزت و احترام کریں جھنڈا ملک کی شناخت ہوتا ہے اور آپ کو پتا ہے کہ پاکستان ایک خاص ملک ہے ہماری پہچان تو ہمارا اچھا اخلاق ہونا چاہیے کہ مسلمان کیسے ہوتے ہیں لوگ ہمیں دیکھیں تو ان کو اسلام یاد آجائے ہمیں سچ کا رستہ اپنانا چاہیے ہمیں ایک دوسرے کی بھلائی کرنی چاہیے ایک دوسرے سے عزت و احترام سے پیش آنا چاہیے اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور ہمیں نابطول میں بھی دیانتداری اختیار کرنی چاہیے قانون کی بابندی کرنی چاہیے پیارے بچوں اپنے اندر اچھی عادات پیدا کریں تاکہ ہم اصل میں اپنے ملک کے سفیر ہوتے ہیں لوگ ہمیں ہماری ملک کو لوگوں سے پہچانتے ہیں انتہا آخری حد ابتدا کہتے ہیں آغاز کو اور انتہا کہتے ہیں انجام کو انتہا درجے کی تعریفیں اللہ کے لیے ہیں آپ دیکھیں کہ ہمارے اردگرد اللہ تعالی نے کتنی خوبصورت چیزیں پیدا کی ہیں صرف اللہ ہی ایسی ہستی ہے جس کی تعریف کرنی چاہیے آپ دیکھیں اتنے خوبصورت پھول بنائے ہیں پھر سورج نکلتا ہے دریاں ہیں سمندر ہیں جھیلیں ہیں پھر اتنی خوبصورت مخلوق بنائی ہے تو ہمیں سب سے زیادہ تعریف اللہ کیلئے کرنی چاہیے اللہ نے اپنے صفاتی نام بتائے ہیں تو ہمیں ان اللہ کے ناموں سے اسے یاد کرنا چاہیے تعریف کہتے ہیں ستائش کو اگر کوئی اچھا کام کرے تو ہم اس کی ستائش کرتے ہیں اس کی توصیف کرتے ہیں استاد صاحب نے جھنڈے کی تعریف کی جب صدف نے پینٹنگ بنائی تو مصوری کی تو استاد صاحب نے جھنڈے کی تعریف کی پیارے بچوں ہماری تعلیم کا مقصد کیا ہے اچھا پاکستانی شہری بننا اچھا انسان بننا اور اچھا مسلمان بننا تو ہم یہ کیسے بن سکتے ہیں اس کے لئے بہت ضروری ہے کہ ہم اردو پڑھنا سیکھ رہے ہیں تو ہم اللہ کی کتاب کو اردو ترجمے کے ساتھ پڑھیں قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس میں اللہ تعالی نے اپنا تعریف پیش کیا ہے تاکہ ہم اللہ کو جانیں اللہ کی تعریف کریں پھر ہمیں بھی بتایا گیا ہے کہ ہمیں اللہ نے دنیا میں کس لیے بھیج ہے نفع کا سودہ کریں یہ زندگی چند سالوں کی ہے اور اس کے بعد والی زندگی کھربا کھربا برس کی ہے جو کبھی ختم نہیں ہوں گے تو پیارے بچوں سچ کا رستہ اختیار کرو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپناو اس دنیا میں بھی کامیاب ہوگے اور آخرت میں بھی امید ہے آپ کو سبق پسند آیا ہوگا اس چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں چینل کو سپسند آیا ہے بھجوا ہے